اشراقت ناپسی بی نور من فہادی حیلما عبدتو یا رب العبادی وانتشت روحی وصارت دمع یجری یا الہی خذ بقلبی للرشان ہمارے کشمیر کے متعلق جو واقعہ بیان کیا ہمارے کشمیر کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے براہ راست یہ فرمایا بڑے عالم نے کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا کشمیر میں ایمان کی سطح کی بلندی پر آدمی کے جب اخلاق اچھے ہوں گے تو ایمان بہت تیزی سے بلند ہو جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لے گا وہ کہاں سے کہاں پہنچے گا یہ جو ہم لوگ کچھ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے کشمیر میں کیا ہوتا ہے کچھ کرامتہ ورامتہ اچھ نظرہ ہی ہوا کیونکہ ہمارے کشمیر میں کرامتوں کی تعریف ہی کچھ الگ ہے ہوا میں اڑنا یہ کرامتیں ہیں پرارے دور سے بھی یہ چلا آرہا ہے حالانہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہو جنہاں کیا کہتے ہیں جائے نماز پانی کے اوپر بیشا کر نماز پڑھنا یہ کیا ہو کرامت ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کرامت اصل کس کو کہتے ہیں حدیث میں ہے اس کی تشریع میں اس کی تشریع میں یہ ہے کہ کرامت اس شخص کی بہت بڑی ہے جس نے پوری زندگی سنتوں کی پابندی کی ہو سب سے بڑی کرامت اسی میں ہے سب سے بڑی کرامت اس لئے دلی میں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے ان کو خادم نے کہا چالیس سال کے بعد کتنی سال کے بعد چالیس سال کے بعد کہا حضرت میں آپ کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں انہیں کہا کیوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہا کہ غلطی تو نہیں ہوئی چالیس سال ہو گئے میں نے آپ کی زندگی میں کوئی کرامت نہیں دیکھی فرمایا اچھا یہ بتاؤ چالیس سال میں سنت کے خلاف کوئی کام آپ نے دیکھا فرمایا کبھی نہیں سنت کے خلاف میں نے آپ کا کوئی کام فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے کرامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہوا میں اڑے یہ انسان کو دوخہ ہے کرامت کا مطلب یہ ہے کہ دین اور شریعت پر اخلاق کے ساتھ مستقل استقامت کے ساتھ آپ رہیں زندگی گزاریں بہترین کرامت تو یہی کہلائے گی تو اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا اس عالم نے کہ انگریز ایک ہے جس نے ایمان لائیا ایمان لانے کے بعد کشمیر کے ایک چھوٹی سی مسجد میں سائز کے اعتبار سے جو مسجد چھوٹی تھی کونے میں جا کر ہمیشہ نماز پڑھتا تھا ہمیشہ اخلاق ایسے اس کے بلند ہوئے ایمان کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی کی وجہ سے اخلاق کیا ہوتے بلند اس کی اخلاق جب بڑھتے جائیں گے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا کافروں کے پاس اخلاق نہیں ہو سکتے مشرقین کے پاس اخلاق نہیں ہو سکتے ان انگریزوں کو آپ دیکھئے یہودیوں کو دیکھئے اخلاق کہیں سے نظر آتے ہیں کہیں نہیں اخلاق ہیں فہاشی وہاں ہے سیتی سی بات ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے رہیں کتو کو کھاتے رہیں بلیوں کو کھاتے رہیں اخلاق کہاں سے آئیں گے اسی لئے مسلمانوں میں جو بد اخلاقی آئی ہیں وہ دراصل ان کی سازش ہے کہیں نہ کہیں سے سور کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کتو کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے لیکن ہماری بھی کمزوری یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے گرز انہوں نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگا ہمارے کشمیر میں ایک عادت اچھی بھی ہے پرانے بزرگوں میں وہ کہیں بھی کچھ دیکھتے ہیں تو تمہیں سنہ کرش پیٹ مولی صبح کیا شکران اس نو انسان اس نو مہمانہ کیا شکران کچھ نہ کچھ کچھ لوگ اچھی نیت سے گوھر کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امس کرا وہ اعتراض یا سنا وہ کڑ تھی اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے اچھی نیت سے یہ سوچے تو اچھی بات ہے اس انگریز کے متعلق بھی ایک بزرگ نے سوچنا شروع کر دیا ایک دن اس کو برداش ہوا تیسرے دن بھی برداش دوسرے دن برداش کیا تیسرے دن بھی برداش کیا سور میدگوہ نے امس برداش یہ انگریز اس کا معاملہ یہ تھا کہ امام صاحب کی تقبیر تحریمہ کا انتظار کرتا تھا اس کے بعد بھی اپنے ہاتھ اوپر نہیں لیتا تھا جب امام صاحب سنہ پڑتا تھا اس کی ایک منٹ کے بعد یہ اللہ اکبر کرتا تھا غالباً قرآن اس کی شروع ہو جاتی تھی تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ تو صحیح عادت تو نہیں آپ کی آپ بہت دیر کے بعد تقبیر تحریمہ ادا کر لیتے ہیں اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے انگریز مسلمان مومن کہنے لگا میری کیا ہے مجبوری ہے وہ یہ کہ آپ لوگ پہلے سے مسلمان ہو جس وقت آپ تقبیر تحریمہ ادا کرتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو خانے کعبہ دکھا دیتا ہوگا مجھے تھوڑی دیر کے بعد نظر آتا ہے اس کے بعد میں اللہ اکبر کر لیتا ہوں یہ دراصل اخلاق کی بلندی ہو سکتی ہے ایمان تو آپ کے پاس بھی ہے ایمان میرے پاس بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم نے خانے کعبہ کو نہیں دیکھا ہے یہ اخلاق کی بلندی اتنی اس شخص کے اندر آگئی تھی دوسروں کا احترام دوسروں کے آداب و اخلاق کا لحاظ بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شفقتیں ان تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو اس نے اتنا مزین کیا تھا اللہ نے اس کی نسرتیں اس طرح کی تھی کہ بہت دور رہ کر بھی خانے کعبہ کو وہ دیکھ پاتا تھا موسیقی